کہانی کے شروع میں بتایا جاتا ہے کہ بدہ اس پوری کائنات کو چلاتے ہیں دنیا کے لوگ اپنے خداوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کے بنائے اصولوں کو فالو بھی کرتے ہیں آسمانوں پر رہنے والے عمر لوگ جو کبھی نہیں مرتے ان کے پاس اس دنیا کے کاموں کی دیکھ پھال کے سمداری ہے سب اپنا کام اچھے سے کرتے ہیں اور سب کچھ بلکل پرفیکٹ چل رہا ہے اور پھر ایک دن جاد ہوئی پتھر کے اندر سے ایک منکی پیدا ہوتا ہے یہ منکی شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پاورز بھی رکھتا تھا اور ایک دن جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے لیزرز نکلتی ہیں تو وہ بہت خوش ہو کر اسے استعمال کرنے لگ جاتا ہے لیزرز سے کھیلتے ہوئے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی لیزرز ہیون یعنی جنت کے بادشا کے محل میں پہنچ گئی تھی اور غصے میں وہ جب اس منکی کو آم منکی سمجھتے ہوئے مارنے کے لیے چاہتے ہیں تو اچانک وہاں پر بدھا آ جاتے ہیں وہ ہیون کے بادشا کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے چہہ دوئی پتھر سے پیدا ہوا ایک بہت ہی طاقتور بندر ہے جس سے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تم اسے چھوڑو اور اپنا کام کرو اس کے معاملوں میں کبھی دخل نہیں دینا دکھایا جاتا ہے جنگل میں یہ بندر اپنے ہی جیسے بندروں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا تھا پر کوئی اسے نہیں اپناتا اس کی شرارت دیکھ کر ایک بڑا منکی اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں اصولوں کے ساتھ رہنا چاہیے بینہ اصولوں کے زندگی آسمانوں پر رہنے والے امر لوگ ہی جیسکتے ہیں جواب میں منکی کنگ کہتا ہے دیکھنا میں بھی ایک دن امر لوگوں کی طرح آسمانی زندگی کے مزے کروں گا اس کی یہ بات سن کر یہاں کھڑے ہوئے سارے منکی اسے اچھا خاصا برا بھلا سنا دیتے ہیں انہی باتوں کے دوران وہاں پانی میں سے ایک عجیب سا منسٹر نکلتا ہے اور یہاں آ کر ایک چھوٹے سے بندر کو گڑنیپ کر کے لے جاتا ہے سب اس کا موہ دیکھتے رہ جاتے ہیں بڑا منکی اس سب کا ذمہ دار منکی کنگ کو بتاتا ہے جس کی اس سب پر کوئی غلطی بھی نہیں تھی یہ پانی سے نکلا منسٹر اکثر بندروں کے بچوں کو اپنے کھانے کی طور پر شکار بنا کر یہاں سے لے جایا کرتا تھا بچارہ منکی کنگ اب ان سب سے دور پہاڑوں پر جلا جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا دے گا کہ اپنے ایک نشانے سے ہی وہ ڈیمن کو ہرا دے گا جو ڈیمن منکی اس کو کیڈ ناب کر کے لے کے جاتا ہے سارے واقعے کو کافی سال گزر جاتی ہیں اور منکی کنگ بڑا ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار بھی کر چکا ہے لڑائی کے لیے آخر وہ دن بھی آ گیا ہے جب ڈیمن ایک اور بندر کو کیڈ ناب کرنے کے لیے یہاں آیا تھا یہاں ڈیمن سے جب اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے ناریل سے ڈیمن کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سب تو بیکار تھا ڈیمن بہت ہی آسانی سے ان ساری چیزوں سے جان بچا کر ایک نئے منکی کو کیڈ ناب کر کے یہاں سے نیت جا چکا تھا یہ سب دیکھ کر وہ کافی دکھی ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ ڈیمن کے پاس جا کر بھی ڈیمن کو مار سکتا ہے اور وہاں سے سارے منکیز کو آزاب کروا سکتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب ڈیمن سے ان بچوں کو بچا کر لائے گا لیکن اس کے پاس تو کوئی طاقتور حد کیا نہیں تھا جو یہ کام کرتا اس پر منکی کنگ پانی کے اندر جا کر ڈرائگن کنگ کی جادوی سٹک لانے کا فیصلہ کرتا ہے جو بہت طاقتور تھی وہ اس دنیا کے موسموں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ پوری سمندری زندگی کی حفاظت بھی کرنے کے لیے کافی تھی دکھایا جاتا ہے وہی ڈرائگن سمندر کے اندر اپنے لوگوں کو اسی سٹک کے بارے میں بتا رہا ہے جو کئی صدیوں سے سمندر کے بیچوں پیچ کے رائیوں میں کھڑی ہے اور آج وہ دن تھا کہ یہ ڈرائگن فائنلی اس ٹک کو اٹھا کر اس کی طاقتوں سے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا سکتا تھا پر تب یہاں چپکے سینٹری کہتا ہے منکی کنگ جس سے ہیران کن طور پر یہ سٹک بھاتی کرنے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں کافی سالوں سے بہت ہی طاقتور انسان یا جانور کا انتظار کر رہی تھی جو میری حفاظت کر سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہی وہ ہو جو میرے کابل ہو منکی کنگ کے ہاتھ لگاتے ہی وہ بڑی سی سٹک اگدم سے چھوٹی ہو جاتی ہے جسے لے کر منکی کنگ یہاں سے بھاگ جاتا ہے ڈرائگن یہ جان کر کہ منکی کنگ اس کی سٹک کو چھوٹا ہے بھاگ گیا تھا وہ فوراں سے یہ ساری باتیں ہیونگیری جنت کے بادشاہ کو بتاتا ہے لیکن جنت کا بادشاہ اس طب میں اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ بدھا نے اسے منکی کنگ کے کاموں سے دور رہنے کا کہا تھا اس ٹک کو حاصل کرنے کے بعد دکھایا چاہتا ہے کہ منکی کنگ فوراں گیا تھا اسی عجیب سے ڈیمن سے لڑنے جس نے منکیز کو کرناپ کیا ہوا تھا یہاں وہ اس ٹک کے ذریعے بہت اچھے سے اس ڈیمن سے مقابلہ کرتا ہے اور لڑتے ہوئے اسے اپنی سٹک سے مار کر جنت میں یعنی ہیون میں پہنچا دیتا ہے اور سب ہی منکیز کو بچا کر ان کے گھر واپس لے آتا ہے اس کی بہادری دیکھ کے یہاں کے سارے منکیز اسے منکی کنگ بنا دیتے ہیں اسی دوران یہاں کے سب سے بڑے منکی منکی کنگ سے کہتے ہیں کہ تم نے جو طاقتور ویپن یعنی ہتھیار استعمال کیا ہے اس کا استعمال تم ہی نہیں بلکہ کسی عمر انسان کو کرنا چاہیے اگر انسان جن کے پہلے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو کبھی نہیں مرتے اور وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں اب بڑے منکی کی یہ بات سن کر منکی کنگ ہیون کی کنگ کو کہتا ہے کہ مجھے بھی عمر کر دے میں بہت بہادر ہوں تب بڑا منکی اسے کہتا ہے ایسے نہیں عمر ہوتے اور نہ ہی ایسے آسمانوں پہ رہنے والے تمہاری بات سن چکتے ہیں تم نے آج جیسے ایک ڈیمن کو ہرایا ہے نا تم ایسے سو ڈیمن کو ہراو تو آسمان پہ رہنے والے لوگوں کا دھیان تم تک جائے گا یہ بات سن کر اب منکی کنگ سو ڈیمنز کو مارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی نئے سفر پر نکل جاتا ہے منکی کنگ بہت محنت کرتا ہے پوری دنیا کا سفر کرتا ہے پتایا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران منکی کنگ نے 99 ڈیمنز کو اپنی بہادری اور اس ٹک کے ذرگے مار دیا تھا اور اب سو ڈیمن کو مارنے کے لیے وہ ایک نئے گاؤں میں آیا تھا جہاں کے بارے میں اسے پتہ چلا تھا کہ ایک لڑکی یہ ڈیمن جو ان سارے گاؤں والوں کو تنگ کر کے رکھتی ہے منکی کنگ گاؤں کے لوگوں سے مل کر انہیں کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کا کام ہو جائے گا پر اس کے بدلے آپ کو بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا جیسے ہی میں اس سو میں ڈیمن کو ختم کروں گا تو بہت سارے پٹاخوں سے آپ نے میری جیت کا جشن منانا ہے جس سے اسمانوں پہ رہنے والے لوگوں کی مجھ پہ نظر پڑے اور وہ مجھے امر بناتی انہیں باتوں کے دوران یہاں پہ وہ لڑکی ڈیمن بھی آ جاتی ہے منکی کنگ اس سے مقابلہ کرتا ہے اپنی جادو اسٹک کی مدد سے وہ اس ڈیمن کے اوپر بھی کافی بھاری پڑھا تھا ڈیمن کی کیے گئے سبھی آگ کے وار کو وہ اپنی اسٹک سے نیچے پھینک رہا تھا یہ جانے بغیر کہ یہ آگ نیچے جا کر گاؤں میں تباہی پھیلارہی ہے وہ گاؤں میں ہونے والی کسی تباہی کا کوئی خیال نہیں کرتا اور آخر اپنی لڑائی میں مگن ہوتے ہوئے لڑتے ہوئے اس ڈیمن کو ہرا کر پاتال میں بھیجی دیتا ہے گاؤں کے سبھی لوگ اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وعدے کے مطابق اس کی جیت کا جشن بھی بہت سارے پٹاخوں سے منایا جاتا ہے منکی کنگ کو یہاں لگتا ہے کہ اب تو کوئی عمر انسان آسمان سے اسے لینے کے لیے آئے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دکھا جاتا ہے کوئی عمر تو نہیں لیکن ڈرائیگن ضرور یہاں پہ آ رہا ہے اپنی جادوی سٹک واپس لینے وہ یہاں آ کر شرافت سے پہلے منکی کنگ سے اپنی سٹک مانگتے ہیں لیکن منکی کنگ جب اسے نہیں دیتا تو اس ڈرائیگن کے دو ایسسٹنٹ اس کی سٹک کو چھوڑانے والے تھے لیکن منکی اپنی سٹک اتنی آسانی سے تھوڑی نہ دیتا وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور فائنلی اپنی سٹک کو واپس حاصل کر دیتا ہے اس لڑائے کے دوران یہ سٹک دوبارہ سے ایک پہاڑی سے گرنے والی تھی لیکن یہاں پہ اس سٹک کو ایک لین نام کی لڑکی بچا لیتی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ لڑکی منکی کنگ کی اسسٹنٹ بننا چاہتی ہے کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن منکی کنگ بھی اس کے لیے تیار نہیں ڈرائیگن سے اپنے سٹک کو واپس حاصل کرنے کے بعد وہ بس ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ کیوں ابھی تک امر لوگ اسے آسمان سے لینے کے لیے نہیں آئے اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ابھی تک خود امر نہیں ہے اسے لیے اسے امر لوگ لینے نہیں آئے اور اب وہ سوچتا ہے اپنے آپ کو امر کرنے کا یعنی immortal بنانے کا ایسا کہ وہ کبھی نہ مرے لین نام کی جو لڑکی اس کے پیچھے پیچھے تھی وہ کہتی ہے کہ میں اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں منکی کنگ یہاں پہ بھی اس کے بات پہ دھیان نہیں دیتا پر یہاں منکی کنگ کی سٹک اسے بتاتی ہے کہ اگر اسے امر ہونا ہے تو اسے ہیل گینی جہنم میں جانا ہوگا اور جہنم میں جانا کا راستہ ہے ایک قبرستان میں اب کیونکہ منکی کنگ بڑا لکھا نہیں ہے اس لیے اسے قبرستان جانے والے راستے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا لین جو اس کے پیچھے پیچھے تھی یہاں پڑھ کر اسے قبرستان جانے والے راستے کے بارے میں بتاتی ہے یہ دیکھ کر کہ لین اس کے ایک کام کی بندی بن سکتی ہے منکی کنگ فائنلی اسے اپنا سسٹرنگ بنا ہی لیتا ہے قبرستان میں آنے کے بعد اپنی میجیکل سٹک کی مدد سے منکی اور لنگ پہنچ جاتے ہیں ہیل کے اندر یعنی جہنم کے اندر منکی کنگ اسے بتاتا ہے ویسے تو یہاں پہ مرنے سے پہلے کوئی نہیں آسکتا پر اگر ہم یہاں آ گئی ہیں تو ہمارا ایک خاص مقصد ہے منکی کنگ اسے بتاتا ہے کہ ہماری موت اور زندگی پہلے سے ہی ہمارے نام کے ایک صفحے میں لکھ دی گئی ہیں اگر ہم اس صفحے کو ڈھونڈ کر اس پہ اسے اپنا نام مٹا دیں تو ہم زندگی بھر کے لیے امورٹلینی امر ہو سکتے ہیں اب جہنم کے اندر جب وہ یہاں کے بادشاہ سے اپنے نام کا صفحہ مانگتا ہے تو پکڑا جاتا ہے وہ یہاں سب کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سب کو لنگ کے پیچھے لگا کر اور خود بچ کر ریکارڈ روم میں چلا جاتا ہے جہاں سے اسے اپنے نام کا صفحہ ڈھونڈا تھا تاکہ اس کے اوپر سے وہ اپنی موت کو مٹا سکے ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ بھی کسی طرح ان سب کو چکمہ دے کر یہاں تک پہنچ گئی ہے ابھی جب وہ اپنا کام کری رہے تھے تو یہاں پر دوبارہ جہنم کا بادشاہ آ جاتا ہے اور ان سب کو ان کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دینے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے وہ اپنے بہت سے کلونز بنا لیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے منکی کنگ بھی اپنی جادوی چڑی کے ذرگے اپنے بہت سے کلونز بنا دیتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں یہ دونوں جب لڑائی میں مکن تھے تو لنگ نے وہ سفاہ ڈھول دیا تھا جس کے اوپر منکی کنگ کی زندگی اور موت لکھی تھی ہیل کے بادشاہ کے روکنے کے باوجود بھی منکی کنگ اس کے اوپر سے اپنی موت کو مٹانے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے اس کا ایسا کرتے ہی ہیل یعنی جہنم کا بادشاہ کی خبر جنت کے بادشاہ کو دیتا ہے اور یہاں پر منکی کنگ کو پتا چلتا ہے کہ ابھی تک جو اس نے کیا ہے وہ کافی نہیں ابھی صرف وہ آدھا امر ہوا ہے یعنی وہ کبھی بڑھاپے سے نہیں مر سکتا مگر کسی بھی جنگ میں یا ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے جنت کے بادشاہ اس سے وہ طریقہ چھپانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح امر ہو سکتا تھا پر جہنم کے بادشاہ کے غلطے کی وجہ سے منکی کنگ کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہاں رکھی ہوئی ایک جادوی کتاب کے ذریعے وہ پوری طرح امر ہونے کا طریقہ پتا چلا سکتا ہے یہ جانتا ہے یہ منکی کنگ چلتی سے اس کتاب کو لے کر جہنم سے باہر آ جاتا ہے دنیا میں آ کر اس کتاب کو پڑھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ جادوی باغات کے ایک جادوی پیچھ کھانے سے وہ پوری طرح امر ہو پائے گا وہ وہاں کا راستہ ڈھونے میں لگ جاتا ہے جبکہ دوسری طرح اب کہانی میں جو اس کے ساتھ لین ہے ہمیں اس کے بارے میں بتا جا رہا ہے وہ اصل میں منکی کنگ کے ساتھ ہی نہیں ہے وہ تو منکی کنگ کے ساتھ اپنی ایک مقصد کے لیے ہے یہ لڑکی لین ایک ایسے گاؤں سے تھی جہاں سالوں سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے کہت تھا یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا یہ لڑکی بہت پریشان تھی اور وارٹر ڈریکن کی پوچھا کرتے ہوئے وہ ان سے ریکلسٹ کر رہی تھی کہ پلیز ہمارے گاؤں میں تھوڑا سا پانی دے دو جب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وارٹر ڈریکن خود اس کی گاؤں کی قریب سے گزر رہے تھے یہ وہی وقت تھا جب وہ منکی کنگ کو ڈھونڈنے کے لیے پانی سے باہر آئے تھے یہ لڑکی ان سے کہتی ہے کہ پلیز آپ ہمارے گاؤں میں پانی دے دو اس کے بدلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ڈریکن کہتا ہے اچھا تو بھی ٹھیک ہے تو منکی کنگ سے میری سٹک لے آؤ اس کے بدلے میں تمہارے گاؤں میں پانی دے دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس ڈریکن کی سول لین سے کونٹیکٹ کر رہی تھی لین اسے بتاتی ہے کہ منکی کنگ امر ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ جادوی باغات میں جانے والا ہے یہ سنتے ہی ڈریکن کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم بس کسی طرح اسے باغات گھنڈل لے آؤ آگے اس ٹک لینا بس ہمارا کام ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریکن منکی کنگ سے پہلے ہی اس باغات میں پہنچ چکا ہے اور اس نے یہاں پر جا کر اپنے اسسٹنٹس کو شہد کی مکھیوں کا روپ دے دیا ہے تاکہ وہ منکی کنگ کو ڈسٹریکٹ کر سکے یہاں لینگ بھی منکی کنگ کو میپ میں دکھائے راستے کی مدد سے اس جادوی باغات کی طرف لے کر اور جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو ڈریکن کا پلان تھا منکی کنگ کو ایک ایسا فروٹ کھلانے کا جس کو کھاتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا لیکن یہ بچارہ تو اپنی ایچال میں پھلس جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے والا پھل خود ہی کھا لیتا ہے جبکہ منکی کنگ دوسرا پھل کھا چکا تھا پر پھل کھانے کے بعد بھی وہ پوری طرح امر نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ پھل ابھی پکی ہی نہیں تھے اب کتاب میں وہ پڑھتا ہے امر ہونے کا ایک دوسرا راستہ اسے پتا چلتا ہے کہ آسمانوں پہ ایک جادو کرنی ہے اس کے پاس ایک ایسا جادوی پوشن ہے جو پینے سے انسان امر ہو سکتا ہے یہ جاننے کے بعد وہ اپنی جادوی چھیڑی کے ذریعے لین کو لے کر پہنچ جاتا ہے اور آسمانوں پہ جرنت کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ جادو کرنی کی محل میں جادو کرنی تو ہے ہی نہیں وہ چپکے سے محل میں چلا چاہتا ہے اور وہاں جا کے ایک پوشن پی لیتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک غلط پوشن پی لیا تھا اسے لیے وہ ٹیلیپورٹ ہو کر گید ہو جاتا ہے اس کی سٹک بھی اب نیچے کی گئی تھی بلکل لینک کے سامنے لینک چاہتی تو یہاں پر منکی کین کو دھوکہ دے کر یہ سٹک اٹھا کر ڈرائگن کو دے سکتی تھی لینکی ساری مشکلیں ایسے حل ہو جاتے لیکن لینک کا دل مانتا ہی نہیں مانکی کین کو دھوکہ دینے کا لینک یہاں پہ منکی کین کو چھوڑا لیتی ہے اور اتنے میں ہی وہ جادو گرنی جس کا یہ محل تھا وہ بھی یہاں پر آ گئی تھی وہ دیکھتی ہے کہ منکی کین اس کی ریسپی سے یہاں امر ہونے والا پوشن بنانے والا تھا اسی لیے منکی کین اور اس کے درمیان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے منکی کین اپنی جادوی سٹک کے ذریعے اس سے لڑا تھا جبکہ دوسری طرف لینک وہ پوشن بنا دی رہتی ہے اس سے پہلے کہ منکی کین یہ پوشن پی لیتا اس جادو گرنی کی بجلے کی وجہ سے وہ سارا پوشن زائع ہو جاتا ہے یہاں جادو گرنی بھی منکی کین پر ایسا حملہ کرتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر دور جا کر گرہ تھا جادو گرنی لینک کے بارے میں بھی سب کو جان دی تھی وہ لینک سے کہتی ہے کہ تم یہ جادوی چھڑی لے کر یہاں سے چلی جاؤ لینک ابھی بھی منکی کین کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی وہ یہ جادوی چھڑی اٹھا کر منکی کین کی طرف ہی پھینکتی ہے اب جیسے ہی منکی کین اپنی سٹک کو پکڑتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور اسے ای ٹائم جب جادو گرنی اس کے اوپر اپنی بجلی سے حملہ کرتی ہے تو اس ٹک کی وجہ سے وہ بجلی منکی کین کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اور طاقتور بناتی تھی ہے اور خصے میں یہ جادو گرنی منکی کین سے کہتی ہے کہ تم کبھی ہم میں سے ایک نہیں ہو سکتے تم کبھی بھی ہماری طرح خدا نہیں بن سکتے امر نہیں ہو سکتے یہ کہتے ہی وہ اپنے ساتھ کے سبھی امر لوگوں کو یہاں بلا لیتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر ابھی سارے امر لوگ آ جائیں گے پر منکی کین کے جانت خطرے میں پڑ جائے گی لینک منکی کین سے کہتی ہے کہ چلو یہاں سے پر منکی کین یہاں سے کئی نہیں جاتا تب لینک ایک پھل کھا کر یہاں سے نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اسی یہ گنگ تھا کہ منکی کینگ اسے بچانے ضرور آئے گا ایسا ہی ہوتا ہے منکی کینگ اسے بچانے کے لیے آ جاتا ہے اور ایسے وہ دونوں زمین پر بھی آ جاتے ہیں لیکن یہاں وہ لینک پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پلان تھا سب ہی امر لوگوں سے لڑ کر وہان راج کرنے کا اور یہ پلان لینک نے خراب کر دیا تھا یہاں لینک اسے کہتی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو ہر آ کر خوشی نہیں ملتی اگر تم اپنی یہ جادوی سٹک مجھے دے دو تو ہمارا ایک بھوکا گاؤں بچ سکتا ہے منکی کینگ اپنی جادوی سٹک دینے کو پھر بھی تیار نہیں تھا اور یہاں پر لینک اسے کہتی ہے کہ اچھا چلو تم پانچ پیٹ تک اپنا زانس پانی میں روک کے دکھاؤ منکی کینگ جب اس کی بات مان کے یہ سب کرنی ہی والا تھا تو وہ اس وقت منکی کینگ کو دھوکا دیتی ہے اور اس کی چھڑی پہنچا دیتی ہے ڈرائگن کینگ کے پاس جیسے ہی منکی کینگ کو بتا چلتا ہے کہ لینک نے اسے دھوکا دیا تو وہ لینک پہ بہت زیادہ خصہ کرتا ہے اور یہاں لینک اسے اپنی مجبوری بتا دیتی ہے کہ کیسے ڈرائگن کینگ نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ چھڑی اسے دے گی تو وہ اس کے گاؤں میں پانی برسائے گا پتا چلتا ہے کہ اس ٹک ملنے کے بعد ڈرائگن کینگ اس چھوٹی لڑکی لینک کو دھوکا دے رہا تھا وہ اس کا گاؤں کبھی ٹھیک نہ کرتا وہ تو بلکہ اس ٹک کی طاقتوں سے اپنے آپ کو طاقتور بنا کے اس پوری دنیا کے اوپر کبزہ کرنا چاہتا تھا اب اپنے پلان کے مطابق وہ اس جادوی چھڑی کی طاقتوں سے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا بہت ہی طاقتور بنا دیتا ہے اور یہاں مانکی کینگ جو لینک سے ناراض ہے وہ کے لئے یہ چلا جاتا ہے ڈرائگن کینگ سے لڑنے کے لئے اور اس دنیا کو بچانے کے لئے جو ڈرائگن کینگ اب ساحل پہ آکے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اب یہ اس پوری دنیا پہ راج کرنے لگے گا یہاں مانکی کینگ اور ڈرائگن کینگ کے دنمیان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مانکی کینگ کے پاس فیلحال چھڑی نہیں تھی اس لئے وہ ذرا موشکل سے لڑا تھا لینک کو یہاں مانکی کینگ کی مدد کرنے کے لئے ایک آئی گیا آتا ہے اور وہ جا کے ڈرائگن کینگ کو بتاتی ہے کہ مانکی کینگ کو صرف موس میں بجلی سے ہی مارا جا سکتا ہے ایسے میں وہ بہت سے بجلی سے مانکی کینگ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں مانکی کینگ سمندر کی گہرائیوں میں جا کرتا ہے جہاں سمندر کی گہرائیوں میں فائن یہی اب اسے اپنی سٹک مل جاتی ہے اس سٹک کو پکڑتے ہی پہلے کی طرح بجلی کی طاقتوں کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ طاقت پر ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنی جادوی سٹک کو لے کر ساحل کے طرف آتا ہے وہ ڈرائگن کینگ کو ایک ہی بہر میں بہت چھوٹا سا ڈرائگن بنا کر رکھ دیتا ہے اور اسے ہرا کر وہ خود بہت مہان بن جاتا ہے اس کو ہرانے کے بعد مانکی کینگ کو اپنی طاقت پر بہت غرور ہو گیا تھا اور وہ اب جنت میں بنے ہوئے جنت کی باچہ کے محل پہ بھی حملہ کر دیتا ہے یہاں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے سارے امر لوگ یہاں پہ اتر جاتے ہیں لیکن مانکی کینگ کی طاقت کے آگے یہ امر لوگ بھی کچھ نہیں تھے مانکی کینگ ان سب کو بھی ہرا چکا تھا اور اب اس کا غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا اسے روکنے کے لیے یہاں پر اب بودہ خود آتی ہے وہ اسے یہاں سے بہت دور پہنچانے ہی والے تھے لیکن یہاں پر لنگ بودہ سے کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرے مانکی کینگ کی اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں اچھائی ہے یہ تو بس بھٹک گیا ہے تب بودہ لنگ سے کہتے ہیں اچھا تو چلو تم اسے سیدھا راستہ دکھاؤ لنگ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ جس چیز کا اسے غرور ہے وہ اصل میں اس کے پاس نہیں ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے وہ بودہ کی شکل میں آ کر مانکی کینگ کو کہتی ہے کہ تم بودہ کی ہتیلی سے جمپ کر کے دکھاؤ مانکی کینگ کو تو یہ ایک عام سے بات لگتے ہے وہ ایسا کرنے کو تیار تھا کیونکہ اگر وہ جیت جاتا تو اسے جنت کا باچہ بنا دیا جاتا اور اگر وہ ہار جاتا تو اسے پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا جاتا جہاں اسے ہزاروں سال گزارنے پڑتے مانکی کینگ اب جیسے یہ بودہ کے ہاتھ سے جمپ کرتا ہے تو وہ پوری یونیورس یعنی پورے کائنات کی سیر کر لیتا ہے لیکن پھر بھی بودہ کا ہاتھ ختم نہیں ہوتا اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات بودہ کے ہاتھ میں ہی سمائی ہوئی تھی اور وہ اس کائنات میں صرف ایک معمولی سا بندر تھا اس کے حالنے کی وجہ سے اب اسے پہاڑوں کے درمیان میں گیت کر دیا جانا تھا اس کو پہاڑوں میں گیت کرنے کے بعد بودہ اس کی دوست لنک کو بتاتے ہیں کہ مانکی کینگ کی لائف ابھی لکھی نہیں گئی اس دنیا کو ایک خاص وقت پہ اس کی ضرورت ہے اور تب تک وہ پہاڑوں میں بند رہے گا یہاں مانکی کینگ نے بھی پہاڑوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ابھارنے کی ٹریننگ شروع کر دی تھی بودہ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پہاڑی بند ہونے سے پہلے لنگ آخری بار مانکی کینگ سے ملتی ہے اور اسے موٹیویٹ کرتی ہے کہ تم پورے دل سے اپنا کام کرنا یہ پہاڑی پھر پوری طرح بند ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پانچ سو سال بات کوا جہاں اب اس دنیا ہمیں چاروں طرف مونسٹرز ہی مونسٹرز ہیں اور مونسٹرز نے یہاں تباہی مچائی ہوئی ہے اور اس جگہ خودہ کے کہنے پر مانکی کینگ کو آزاد کیا جاتا ہے کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس دنیا کو مانکی کینگ کی ضرورت تھی اسی دن کے لیے مانکی کینگ کو پیدا کیا گیا تھا مانکی کینگ کو ان سارے مونسٹرز سے اکیلے نڑنا تھا اور اس دنیا کو بچانا تھا وہ بھی اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پوری دنوان تیار تھا جسے دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے